موسیقی تو اپنی ہر پریشانی کیلئے الگ الگ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی ایسا وظیفہ ان کا تقاضہ ہوتا ہے کہ بتایا جائے کہ جو ہر قسم کی تنگی زندگی سے دور کر دے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہو تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بتایا وظیفہ میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ عامال جو قرآن کریم سے ثابت ہوں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عامال سے ثابت ہوں یعنی مسنون عامال ہوں ان کو سامنے رکھا جائے اس کے بعد پھر بل ترتیب بزرگوں کے جو وظائف ہوتے ہیں ان کو رکھا جائے تو آج جو میں وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں حضرت اسمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اسمہ میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جس کے پڑھنے سے زندگی سے ہر تنگی دور ہو جائے تو حضرت اسمہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیے تو حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمہ جو شخص سو مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی کی ہر تنگی کو دور کر دیں گے تو وہ وظیفہ آپ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی خاص وقت نہیں ہے بڑی آسانی کے ساتھ بہت معمولی سا بہت کم وقت میں پڑھے جانا والا وظیفہ ہے آپ سو مرتبہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں اللہو اللہو ربی لا اشرکو بھی شیعہ لکھا ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اللہو اللہو ربی لا اشرکو بھی شیعہ سو مرتبہ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم پڑھیں کسی بھی تنگی کے لئے پڑھیں اللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اپنے نام کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی سے ہر تنگی کو دور کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی مشکل سے ہر قسم کی پریشانی سے ہر قسم کی تنگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی